شارک خان کو دیکھتے ہی کانپنے اور رونے لگا فین کنک خان کے خاص انداز نے جیتا لوگوں کا دل باروت سپسٹار شارک خان نے بیتے سال ایسی کامیابی دیکھی شاید ہی کسی آکٹر نے اب تک حاصل کی ہو سال دوہزار تئیس میں تین فلمیں آئیں پتھان جوان ڈنکی کے بعد ایک کے بعد بڑی ہٹ فلمیں دے رہے تھے وہ آخری فلم ڈنکی کے ریلیس کے بعد اب شارک خان اس سال کے پروجیکس میں لگ گئے ہیں اسے بیچ کنک خان کا ایک ویڈیو بھی وارل ہوا ہے جس میں وہ اپنے فان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں آکٹر نے کچھ ایسا کر دیا کہ ہر کوئی ان کی تعریف کر دراصل یہ پہلی بار نہیں ہے جو کنک خان کو ایسا کوئی ویڈیو سامنے آئے جس میں ان کی تعریف ہو رہی ہے سال دوہزار تئیس میں شارک خان کا ایک ویڈیو سامنے آئے تھا جس میں کنک خان سنگر آشا بوسلے کے جھوٹے کپ اٹھاتے ہوئے نظر آئے تھے اب کنک خان نے اپنے نئے ویڈیو میں الگ اندار سے لوگوں کا دل جیتا ہے دراصل یہ ویڈیو 28 دسمبر کا ہے 2023 جب ڈنکی کی سفلتہ کے لیے ممبئی میں فان میٹ رکھی گئی تھی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شارک خان سٹیج پر کھڑے ہیں اور ان کا فان ان سے ملنے پہنچا ہے اس دران فان کابنے لگتا ہے اور رو پڑتا ہے اسے دیکھنے کے بعد کنک خان اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں شارک خان نے فان کو ہگ بھی کیا اور ساتھ ہی کافی فوٹوز بھی کلک کر آئیں اس دران فان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے لوگ اس انداز کے لیے شارک کی جم کر تعریف کر رہے ہیں وہی ویڈیو پر لگتار ریاکشنز بھی آ رہے ہیں سبھی نے کہا ہے کہ شارک ایک بہت ہی امیزنگ آکٹر ہے دوسری اور دوستو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایز این آکٹر شارک نے ہمیشہ سے انڈسٹری میں سب سے الگ اور بیس دینے کی کوشش کی ہے جسے وہ اپنی آڈینس کو انٹرٹین کر سکے ویسے دوستو ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ لمبے ٹائم سے ہم سبھی انتظار کر رہے تھے شارک کی اپ کمنگ فلموں کا اور پھر فائنلی ہمیں یہ فلمیں دیکھنے کے لئے ملنی پتھان جوان اور ڈنگ کی اور چاہیں گے کہ ان کی ایسی اور فلمیں ہمیں دیکھنے کے لئے ملیں اب دوستو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم سبھی اس وقت کافی زیادہ ایکسائجر ہیں شارک کی اپ کمنگ فلموں کے لئے شارک دراصل اپنی کئی فلمیں لے کر آ رہے ہیں ان کی کئی اپ کمنگ موویز آنے والی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے دوستو شارک جو ہیں اب اس وقت سال دوہزار تئیس میں سب سے پہلے وہ اپنی فلموں پہ دھیان دیں گے ان پہ شوٹنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملے گی جتنی بھی اب کمنگ فلمیں آئیں گی وہ اس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملے گی خیر دوستو آپ اس سب کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہے یہ رائے آپ کومنٹ میں زر بتائے گا ویڈی دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن دے بارے دنے بار دوستو